قرآن مجیز کی ابتداء مقیش شریف سے ہوئی ہے اور اس کی اندرہاں دینہ تیبا میں آکھیں ہوئی ہے جہاں اس کی بری بری عظمتوں کی اشارتیں مجھتی ہیں کہ ایسے ایسے دندے سے تیار کیے کہ جو کائکشان سے فرد جانے والے ہیں جو گیلکسی کو اپنی کمندوں میں آنے والے لوگ لیکن ایسے ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں کو پاس بیٹھ کرنا تو بھیمانی کا گوکردار ادا کیا ہے جو دنیا کے کسی بھیمان نہیں آدمی یہ دیکھ کے احران ہوتا ہے وہ ساتھ سمجھاتی ہے یہ اللہ کی کائنات ہے اللہ نے یہ ساری دنیا بنائی ہے اللہ نے یہ ساری انسان کا نقی یہ ساری مخلوق اللہ کی ہے تو اللہ پہلہ نے ان سنت کا خاتمہ کیوں نہیں کر دیا جو ایسے بھگڑے ہوئے لوگ تھے یا سی بھی راستے آنے والے بھی تھے یہ ایک پالیسی میٹر ہے جس پہ دخل نہیں دیا جا سکتا اللہ اس کو بہتر جاہتا ہے تو جس پالیسی میٹر کے تحت اللہ نے ان سب کو ختم نہیں کیا اسی پالیسی میٹر کے تحت نبی کریم الاسلام سب کو ہدایت نہ دیکھ سکے یہ ایک وسط کی طور پر دکھار دی بگر ہم جب مدینہ طیبہ کی آبادیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو قرآن مجید کہتا ہے وہاں ایک ایسا طبقہ تھا کہ سندھی کے اکبر کی موجودگی میں حضرت عمر فاروق کی موجودگی میں عثمان خرید کی موجودگی میں حیدر کررار کی موجودگی میں اشرا ممشرا کی موجودگی میں اولی جیسے اتعار کی موجودگی میں ایسے گھڑیا لوگ بھی تھے کہ این پہلی صرفوں میں آکے نمازیں پڑھنی اور ڈالیوں چھیکسا کے رکھی ہوئی ہیں صورت مکمل مسلمانوں والی بنائی ہوئی ہیں کبڑے مکمل اسلامی پہنے ہوئے ہیں لیکن ہے پکے مہیمان حاضری صورت کی سکتا ہے کہ محلی موجودگ یہ کیسی صورتحال ہے اس وقت آپ رضا میں کی زندگی میں ایک بات بطالہ کرشکے ہوئے کہ جد ادر کرم درستہ ہے تو وہ کسی گھٹیا زمین کو مستثنہ نہیں کرتا ایک روانی سے برس جاتا لیکن جو آلہ زمینیں ہیں نباتات اگاتی ہیں فصلے اگاتی ہیں للا اگاتی ہیں جو انسانوں میں محنت شقد کی ہوتی ہے اس کو حدیدِ گھانی میں وہ زمین کردار ادا کرتی ہے پانی وہی استعمال لیکن جو گھٹیا قسم کی زمین ہیں اس کے درے شور پیدا ہوتا ہے جس کو آپ کلر کہہ سکتے ہیں جو جو بارس برستی جائے بجائے اس کے کسی ورکان کی چین پیدا ہوتا ہے اس میں کلر بھی پیدا ہوتا جاتا ہے تو آدمی اس وقت سمجھتے پر مجبور ہے کہ پر ملدگار یہ بھی تیری زمین ہے یہ بھی تیری زمین ہے بارش ایک جیسی برستی ہے وقت ایک تھا ایک میں نتیجہ اور ہے دوسرے میں نتیجہ اور ہے ہیں ساز فرماؤ کوف نہا ہائی جگر سورس دھیلے ہوں اگر کار تو بے کار ہے تو نبی پاک علیہ السلام ملدگار کا ایک عبر کرم ہے وہ یقسانیت سے برسا ہے لیکن جیسا جیسا کسی کا ذل ساتھ اسی بارانِ کرم سے حضرت ابو قرصدیق جو ہیں وہ مارکہ حجود میں آئی ہے اسی عبری کرم کے نتیجے میں ایک اونٹ نچرا سکنے والا بندہ پورے عالمِ اسلام کی تاریخ کا فاتح آزم بن گیا جس کا نام حضرت ہے ہم نے فاروق کا دیاللہ صاحب اسی جگہ وہ لوگ جن کو ماں و بہنوں کی طبیز نہیں تھی وہ اسمت و پاکبازی کے پیکر بن گئے اور اسی سے زمین میں وہ لوگ ہیں قرآن کہتا وَاِذَا قِيلَ اللَّهُمْ لَاَذِمْ لُوْفِلْ عَرْدِ جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد محچ مچاؤ قالو انما ہم اس کے ہو ہمارا تو کام ہے ری فرمبیشن ہے درستی ہے ہم لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں صالح تیار کرتے ہیں صالح سے صالح ہیں یا صالح سے صالح ہیں عقائد کو خراب کرنا اس کو قرآن مجید نے کہا فساد ہے اب لفظِ فساد عقیدے کی برائی کو بھی شامل ہیں عمل کی برائی کو بھی شامل ہیں فسادِ عمل ہو یا فسادِ عقیدہ ہو دونوں اس اطلاع اور عموم میں آتے ہیں انہیں ہر طرح کا فساد خواہ وہ عقیدے کا فساد ہے خواہ وہ عمل کا فساد ہے وہ کہاں رہا ہے مدینہ طیبہ میں ہو رہا ہے اور کس دور میں ہو رہا ہے اس دور میں ہو رہا ہے جب صورت پلک پلک کے دیکھتا ہے کہ کس کا اشارہ ہے جب چاند جگر پھار کے سرکار کی بھارگاہ میں اپنی محبت کے نظران ہی پیش کر رہا ہے وہ صحبی برائی ہو رہی ہے